جو خود آیا ہو جو سے بنایا ہو اس میں سے اس کو کٹتا ہے کہ خدا لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ اب وہ نے دو سیکنڈ میں کہا یا اللہ یا ایک سیکنڈ اللہ دو سیکنڈ لیکن علماء کیا کہتے ہیں جب کو کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کے تمام صفاتی نام سے اللہ کو حقوق آرتا ہے میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک الحدوس السلام المؤمن المهمن العزیز المتكبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاة العليم القابض الباسد الخافد المعز السميع البصير الحقم العدد اللتيف الخبير الحليم العزیب الغفور الشبور العلج الحصیب المقید الرقیب الكريم الجلیل الوجیب الواسع المجید البعث الشهید الهق الهكیب المقید الولی الحمید البصی المبدي المعید المحجی الممید الواجد الماجد الواحد السمد القادر المقدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالی المتعالی البر الطباب المنتقم ترمزی کی روایت میرے نبی کی دعا ہے اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ مَن تُجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے اپنے رکھے ہیں اَوْ اَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ تُجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے اپنی کتاب میں ہوتا رہے اَوْ اَعْتَيْتَهُ الْعَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ الْعَدْ مِنْ خَلْقِكَ تُجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے اَوْ اِسْتَاثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ اَوْ تُجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے جسی کو نہیں بتائے صرف تُجھے پتا ہے تو کیسے پکاروں یا اللہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے ان ناموں سے پکارا جو اور تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے یا اللہ میں وہ نور ہے وہ طاحت ہے کہ میں اپنے رب اس کے تمام ناموں سے بکارتا ہوں مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دئیے بت بھی ایک بتوتیں باہر ایک بتیں اندر واہت اللہ مناد و حبر اور اندر تھی عزت اور دورت اور شہرت اور فیصہ اور سونہ اور چاندی اندر کے بت اور ہیں باہر کے بت اور ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے کا حکم ہے ازان لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے آستین اب تو ہمارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے یہ آستین ہے تو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ تو مراد یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ 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 یہاں بت پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال کہ اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں اللہ ہی سب کچھ ہے سارے خزانوں کا مالک اللہ ساری عزتوں کا مالک اللہ ساری قدرت کا مالک اللہ ساری طاقت کا مالک اللہ ساری حیبت کا مالک اللہ سارے خزانوں کا مالک اللہ سفزانوں کا مالک اللہ دھردی کا مالک اللہ مشرق کا مالک اللہ مغرب کا مالک اللہ شمال کا مالک اللہ جنوب کا مالک اللہ آسمان کا مالک اللہ زمین کا مالک اللہ چانداروں سورس سیاروں کا مالک اللہ ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ اندھیر اجالی کا مالک اللہ پھول پتی کا مالک اللہ خوشبو مہک کا مالک اللہ تدری تدری کے پر پر کے پرنٹ کا مالک اللہ شیر شیر کی دھوڑ کا مالک اللہ سام سام کی پھنکار کا مالک اللہ ہاتھی ہاتھی کی چنگھار کا مالک اللہ اقاب اقاب کی قرآن کا مالک اللہ پانی پانی کی موجوں کا مالک اللہ دریا دریا کی روانی کا مالک اللہ پتھر پہاڑ پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ زمین زمین کے خزانے دھرتی دھرتی کی خزانوں کا مالک اللہ بیٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ ہواں فضان خلم کا مالک اللہ ہرن ہرن کے نافع میں مشکہ مالک اللہ امبر امبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ 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 بارش کے قطرے قطرے کا مالک اللہ چاند کی ایک 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 کرن کا مالک اللہ سورج کی ایک ایک شوا کا مالک اللہ دردی کے ایک ایک گونی کا مالک اللہ کالے گورے کا مالک اللہ آنکھوں کے نور کا مالک اللہ کانوں کے فون کا مالک اللہ زبان کے بودھ کا مالک اللہ گلے کے مائی کا مالک اللہ میرے نوخن پہ بننے والی متح کا مالک اللہ میرے دل کی دھڑکا میں مکشنے والے جذبات پر قبضہ اللہ مشرق مغرب اللہ کا شمال جنوب اللہ کا ماضی اللہ کا حال اللہ کا مستقل اللہ کا زمان اللہ کے مکان اللہ کے انسان اللہ کے فرشت اللہ کے عرش اللہ کا لوہ بلہ کے لیے اکرسی اللہ کی لوہ محفوظ اللہ کی جنت کا مالک جہنم کا مالک نبیوں کا مالک رسولوں کا مالک جنات کا مالک قدرت کا مالک شہنشاہی کا مالک لا زوال بے مثال باکمال بینی سے پاک بچوں سے پاک زور سے پاک کمزوری سے پاک طاقت میں کامل عزت میں کامل جمال میں کامل کمال میں کامل حیبت میں کامل جبروت میں کامل ہے اللہ لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے وَإِنَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ اللہ سے مانگ نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ صرف اللہ سے مانگ اور کہہ کہتا ہے وَإِذَا أَسْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد کے لئے صرف اللہ کو پکار نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار وَإِذَا أَسْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ ارے تو مجھے جو نہیں پکارتا آہ میں تیری شہرق سے زیادہ پڑھوں جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے موت سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے سوال سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ طاقت میں قامل ہو موت سے پاک ہو سمان و مکان سے پاک ہو جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارق سے زیادہ قریب ہو ہے کوئی اللہ کے سوا شارق سے زیادہ قریب ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا سوال سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک ہے کوئی آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا عیسیٰ کو پیدا کیا ماں کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا ہے کوئی ہے کوئی بلاؤ جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمان اعلان ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کے آگے چھولی پھیلا دیکھو عجبان لوگوں سے مامت و شرمانہ پڑتا ہے یہ ذرا آپ سے بات کر رہی ہے ذرا علیہ دی میں بات کر رہی ہے ذرا آپ سے علیہ دی میں بات کر رہی ہے علیہ دی میں وہ علیہ دی میں کیوں بات کر رہی ہے کہ صرف سب کے سامنے مامت و شرمانہ یہ بات بتا رہی ہے کہ فطرت کے خلاف ہے اور جب اللہ کا فقیر بنو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے وہ دھوڑے مار کے روڑا ہے اور آنسو وہاں آ رہا ہے ملتزم سے چپتا ہوا چیخیں عرفات کے میدان میں چیخیں ریاض والجنہ میں چیخیں جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں حرمین کی دعا میں چیخیں سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے باقی تو زلت ہی زلت ہے اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زبان نہیں اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور جس نے براہ راز دینا ہے اب میں امجد سے کہوں بھئی یوسف صاحب سے مجھے یہ لے کر دو اور اگر میں براہ راز ان سے مانگوں تو چھوٹ پڑھنی ہوگیا ہے اللہ کہتا ہے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا ایک اللہ ہے جس سے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سندھ سکرت ساری سنتا سمجھتا ہے دیکھے خوش ہوتا ہے نہ مانگتو نہ راز ہوتا ہے حسن بصری تقریر کرنا حسن بصری بہت بڑی ہستی جو عطا کا دروازہ کھٹ کھٹھائے گا اللہ ضرور کھولے گا یہ محاورہ ہے یہ کوئی بات غلط نہیں ہے لیکن لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سیسے بدیاں ہزار ادا میں کر جانے باغ پہا رہا ہو منصور جائے چپسولی دیتے جڑے واقع فکر اسر آرہا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو تڑے کافر کہن ہزارا ہو عشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سر نجوڑے تو ککھنا موڑے باب سوٹا وارا کھنے سچا عشق کہیں دا سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تیراز نہ پھنے ایک مقام عشق ہوتا ہے یہاں انداز بدل جاتے ہیں تو ایک بدل عورت بیٹھ جو اللہ کا در کھٹ کھٹ آئے گا اللہ کھولے گا وہ کھڑے ہو گئی حیسان کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹ آنے پڑتے ہیں رب انہوں بادشاہ بنا چھڑے آئی دنیا دا حسین صاحب رب انہوں دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے پہ بہ بند کرتے بیٹھویا ہے تیہاں کنڈی کھڑکا ہوئیتے پہلو اسے سپائی ہاں بھئی سپاٹ کی جائے دا کون ہے کی دعا ہے صاحب ستہ پہ ہے یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اصافہ کر رہا ہوں حیسان کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں انہوں نے محابرتن کہا تھا محابرتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں وہ تو محابرتن سوپر کھڑی ہوئی عشق 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 آتے جڑوہیں برابر عشق دہتاو تکھیڑا آتے ساڑے کخت کنیرا عشق ساڑے دل جڑا یہ ہماری زبان کی شہری ہے تو میں سمجھنے میں آئے نہ آئے مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے اٹھے آیا ہے اُبھا دیکھا لماں دیکھا اُچھے کو اٹھے تے چڑھ دیکھا ڈٹھی دل کو دماں دیکھا سجن ملسم کے مرپو سک خاجہ غلام فری ہمارے سرائی کی کے اقبال ہیں غلام فری حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں تو حسن رو پڑے کہنے کے وہاں ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناو لا 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 جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کھل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ اتعونی استجب لہم لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ امارت بن کے باہر آئے گا لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا لا الہ الا اللہ کا بیچ اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں کھلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ایک اچھا ہے اے تحضیبِ حاضر کے گرفتار غلامی سے بطر ہے بے یقین بطر بطر کو بزن شیر غلامی سے بطر ہے بے یقین پہلی میند ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جاری لا الہ الا اللہ سیکھو لا الہ الا اللہ سیکھو لا الہ الا اللہ سیکھو غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جمعا سب سے ہٹ کر اللہ اس کی طرف آ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ نب کو کھینچ لے نکال لے ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے اللہ کے لئے جینا سیکھ اللہ کے لئے بھرنا سیکھ اللہ کے لئے تڑکنا سیکھ اللہ کے لئے رونا سیکھ یہ مکی کی محنت ہے اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی گی دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے یہ حلیہ میں کیسے چھپا ہوں یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے یہ میرے نبی کی نکل ہے میں نے اپنے نبی کی نکل اتھا رہی ہے اچھا نکل مار کے پاس ہوتے کی نہیں ہوتے ہمارے پنجاب میں تو نکل مار تھے تمہارے سیند میں تو کتاب آگے راکے لکھ رہے ہوتے جوڑے تو ہمیں موجہ لگی ہوئی ہیں کتاب آگو پہی اندر لکھی جاؤ تو جب یہاں کی نکل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نکل اتھا رہ گئے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نکل میں چل جاتے پاس وہ نکل تو بنا ہو یہ پاکستان پولیس والا ہے یہ انڈین پولیس کی بردی پہنکے کھڑا ہو جائے کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ کہے گا جناب قرآن صحت رکھو میں سچا پاکستانی جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھ دے میں سچا پاکستانی ہوں اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے تو دشمن کے روپ میں آیا ہے بھائیو میرے رب نے ایک ہستی سے تو حبید پیار تو ساری دنیا کی انسانوں سے کرتا ہے ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی اپنی شان کے بھطابے کا محبت تھی اور اس کی محبت پھر کوئی حد نہیں ہو رہے گا اس کا مطلب بھی یاد آئے حبیب کسے کہتے ہیں خلیل کسے کہتے ہیں خلیل اسے کہتے ہیں خلیل ہے خلق خلق ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلق کہتے ہیں خلق تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر ڈڑ کے جن لگا کے بیٹھ گئی اور حبیب کسے کہتے ہیں حبیب حبہ سے ہے ہب دانے کو کہتے ہیں دانہ کیا کرتا ہے ایک کاشت کرو ساتھ سو ہو جائے گا ساتھ سو کاشت کرو ہر دانہ ساتھ سو ہو جائے گا پھر ایک کو ڈالو ہر دانہ ساتھ سو ہو جائے گا حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہار کوئی انتہار کوئی انتہار اللہ نے ایک کو حبیب بنایا اس کی نکلو تارلو اس کی نکلو تارلو کام بن جائے گا چونکہ بازفیر کرنے والا ڈاڈا نہیں بڑا نرم ہے بڑا نرم ہے لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ نہیں اللہ کی قریب بھگاؤ نہیں علماء سے کہتا ہوں اہل ممبر سے کہتا ہوں اللہ کے ننانوے نام میں نے ابھی گنایا اس میں ایک نام ہے المنتقم غصے والا اور غزب والا باقی اٹھانوے ناموں میں غصے کا مطلب نہیں غزب کا مطلب نہیں کہار جبار اردو میں ہو رہا ہے عربی میں ہو رہا ہے غالب آنے والا چھا جانے والا ہوتا ہے کہار جوڑ ٹوٹے کو جوڑنے والا ہوتا ہے جادر جبار صرف ایک نام ہے المنتقم ایک نام انہیں نانوے میں ایک اور اس کو میرے نبی نے اللہ حلق پر دودھ میں پانی ڈالتے جاؤ تو پتل ہوتا جاتا ہے اللہ کے نبی نے اپنے حبی اپنے مالک کے غصے کو تھنڈا کیسے کی ہے تھنڈا کیسے کی ہے یہ اللہ کے نبی کے نام اللہ کے نبی نام گناہ رہا ہے البر الطواب المنتقم العفو الرعوف سبحان اللہ یہ ہے المنتقم دیکھ رہے ہو البر الطواب العفو الرعوف یہ المنتقم یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے اور یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے اور بیچ میں المنتقم سبحان اللہ کیا کمال ہے کیا کمال ہے گھاٹا حساب اللہ نہیں لینے والا گھاٹا حساب لے گا تو تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا منہور کے شہالہ کا جس کا صحیح حساب وہ مر گیا اس کا حساب سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی مر گیا اللہ کے سامنے پیش ہو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو کہنے کا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکا کچھ نہیں ذکر تلاوت کچھ نہیں یہ تو میں اپنی تفصیل سے کہہ رہا ہوں اس نے کہا یا اللہ کچھ نہیں اللہ نے کہا کوئی یاد کر کچھ یاد کر تو کہنے کہ یا اللہ میں تاجر تھا تاجر بہت سے تاجر بیٹھوں ہیں میں تاجر تھا میں مال دیتا تھا جب کوئی گاک کا نقصان ہو جاتا تھا تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اسے معاف کر دیں اس کو چھوڑ دیں اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں لیٹ کرتا تھا تو میں نوکروں سے کہتا تھا تنگ نہ کرو جب چاہے گا دے دے گا تنگ نہ کرو پیمنٹ پر کتنی لڑائیوں ہوتی کتنی ماں بہن کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں صرف چند پیسوں پر چند پیسوں پر چند پیسوں پر ایک فون آئے ایک تاجر ایک دم اس نے اتنی گندی گالیاں دیں کہ میرا دل مٹھی میں آگیا جو فون بند ہو میں نے کہا کیا ہوا کب پیمنٹ نہیں دیندہ پہا میں کہا کتنے لینڈیں نہیں کہ ترے لکھ میں کہا فٹے مو تیرے ترے لکھ دا جو تُو نے ابھی گالیاں دیں ہیں تُو ساری کائنات کا لینے والا ہوتا اور تُو یہ گالیاں دے دیتا تو تیرا نقصان زیادہ ہوتا اس کا کموت میں نے کہا دیکھو سنو یا ادھار دینا بند کرو اور بازار کو صحیح تجارت پر لاؤ جس بازار میں ادھار ہو وہ مصنوعی بازار ہے اصلی بازار نہیں ہے جس بازار میں ادھار چل رہا ہو ٹوٹل وہ مصنوعی بازار ہے اصلی بازار نہیں میں کہا دیکھو یا ادھار بند کرو ادھار دینا منع نہیں ہے ادھار لینا منع نہیں ہے پھر اگر ادھار دینا ہے تو حوصلہ پیدا کرو ظرف پیدا کرو یہ بکواس بند کرو یہ گالیاں بند کرو کسی کی ماں بیٹی کو نیلام کر دینا لاکھ دو لاکھ کے پیشے سونے چاندی میں تولو تو بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی ہے انہیں کہا یا اللہ میرے پر کچھ نہیں ہے جو دے نہیں سکتا تھا معاف کر دیتا تھا جو لیٹ کرتا تھا تنگ نہیں کرتا تھا میرے رب نے کہا میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے کہا میرے بندے تو تو میرے بندوں کو بہت آسانی دیتا رہا چل میں بھی آسانی دیتا ہوں چل تم بے ٹکٹا جنت جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ ہاں اللہ نے ایک سے پیار کیا وہ ہے محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح قاتم ابل قاسم تاہا یاسین شاہد مبشر نزی داعی الاللہ سراج منیر مزم المدفر رحمت العالمین عزیز حریص رعوف رحیم وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیم بن مدرکہ بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوک بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن مطرشال بن عدریس بن یرد بن ملح بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام من ابن سارے نبی کی پیوڑیتوں میں سنا دی ہے یہ میرے رب کے حبیب ہیں محبوب ہیں اور میرا رب محب ہے یہ حبیب اللہ ہیں وہ محب ہے یہ مخلوق ہیں وہ خلق ہیں یہ عبد ہیں وہ معبود ہیں اور اعلان ہے اور اعلان ہے اور اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینہم اے میرے محبوب انہیں بتا دیں موتی مسجد والوں کو مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک آپ کے آگے سر نہیں چھکائیں گے ایمان قبول نہیں ہے میرے بھائیو میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا وہ ہے رمضان وہ ہے رمضان شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ آٹھ ربیل اول چودہ سال نبوت پہلا سال حجری اور بیس ستمبر چھے سو بائیس عیسوی ٹھیک ہو بیس ستمبر چھو سو بائیس آٹھ ربیل اول چودہ سال نبوت آپ مدینہ تشریف قبا کی وادی میں پہنچے قبا مسجد قبا پہنچے ہیں آپ قبا ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن آٹھ ربیل اول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتے ہیں کچھ انتہا کو بتاتے ہیں پہلا سال گزر گیا دوسرا سال شابان کی دو تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا یا یو اللذین آمنوا قتب علیکم السیامو کما قتب علی اللذین من قبلیکم میرے نبی نے نو رمضان پائے نو نو رمضان زندگی میں پائے میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے سردی میں نہیں ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہت سو کو شیطان کہے گا کہ آس بڑی لگے گی بھوک بڑی لگے گی کیمے رکھیں گا نہیں رکھیا جاوے گا تو پیشے چلے جاؤ چودہ سا سال میرے نبی کے نو رمضان اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا شفقت ہی شفقت ہے شفقت ہی شفقت میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب کی شفقت ہی شفقت اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا جنوری سے پہلے رمضان فرد ہوتا اور نو رمضان تین جنوری کے تین دسمبر کے تین نومبر کے اللہ کے پاس تین میرے نبی کا رمضان غالبا اگست سے شروع ہوتا ہے اگست سے شروع ہوتا ہے اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے تو میرے نبی کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا نماز کے بدلے جنت حج کے بدلے جنت زکاة کے بدلے جنت ذکر کے بدلے جنت قہجد کے بدلے جنت خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا اللہ ملے گا اللہ ملے گا تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے دن میں روزہ ہے اس کا ایک فرض سطر کے برابر ہے اس کا ایک نفل فنس کے برابر ہے اور اس میں رات کو ترابی ہے ترابی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چانی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکتا ہے تو اگر آپ بیس ترابی پڑھتے ہیں روزانہ اور چاریس سجدے کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار نیکی ہیں روز دیکھے جاتے ہیں چالیس محل لے کے جاتے ہیں چالیس درخت لے کے جاتے ہیں اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی ترابی اور دن کے روزے کے بدل جو میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بھائیو یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ محبت کا مہینہ ہے میرے بھائیو اپنے روزے کی حفاظت کرو اس میں اللہ نے ہمیں ایک رات دیا جس کا نام ہے شب قدر لیلہ قدر قدر نہیں قدر قدر کسے کہتے ہیں شب قدر قدر کا کیا مطلب ہے قدر کا مطلب ہے عزت مرتبہ بلندی تو اللہ خیرہ تمہیں ایک مرتبے والی رات دی عزت والی رات مرتبے والی دا دی پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی ہمیں ملی صرف لیلت القدر ہمارے لیے پہلوں کے لیے نہیں ایک رات اسی ساتھ سے زیادہ بندگی اکیس تئیس پچیس ستہیس انتیس ان پانچ راتوں میں تلاش کر لو آج کر راتیں چھوٹی ہیں تھوڑا سا جاگ لوگے پوری رات کی بندگی کم عجر مل جائے گا لیکن اس میں چار کام کرنے والا شب قدر میں نہیں بخشا جاتا میں ان کو دورا دیتا ہوں اللہ کرے گا اس مجمع میں ایک ہی ایسا نہ ہو اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جڑوں کو توبہ کرے پہلا شراب پینے والا شراب کا آدھی شراب پینے والا شب قدر آئی گزر گئی بخششنے ہو دوسرا ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کو دخ دینے والا ماں باپ کو ضلیل و خار کرنے والا شب قدر آئی یہ ساری رات جاگا ملا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں میرے نبی نے فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئی آج نے کہا یہ تو اللہ کو بتا ہے کچھا کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو ضلیل کیا جائے گا تو کیا مرتا جائے گا جب ماں کو ضلیل کیا جائے گا کیا مرتا جائے آپ نے فرمایا لوگ جنت میں شلیں گے اور عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا باقی چلے جاؤ عویس رک جائے جنت کے دروازے پر رک وہ ایک دب دھبرائیں گے کہ بھو ہیتے آتے میں کیوں کھلا گئے کہ یہ اللہ کیا ہوا اللہ کہیں گے پیچھے درو جہنمی کھڑے تو اللہ تعالی فرمائیں گے با تم انگلی کا اشارہ کرتا جا آج تیری تفیل جدر جدر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا تیری ماں کی خدمت جو تُو نے ماں کی خدمت کر دی بس آج اس کا صلح یہ ہے کہ آج جدروں کی سفارش کرے گا ربیہ اور مزر کی پھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شخص پر جنت میں جائیں گے پیچھے تیرا عمل کیا ہے نماغ نہیں روزہ نہیں جہاد نہیں تبلیغ نہیں مدرسہ نہیں خانکہ نہیں کیا ہے تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے جس پر آج تیری طفیل لاکھوں کو جنت میں پہنچاؤں تیسرا کون ہے جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ ماں باپ کے رشتے سے بننے وارے رشتے سب سے عظیم رشتہ ہے ماں باپ اور سب سے اہم سب سے اہم سب سے اہم رشتہ ہے خامد اور بیوی سب سے عظیم رشتہ ماں باپ سب سے اہم سب سے بنیادی سب سے طاقتور رشتہ خامد اور بیوی اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا میری نشانی ہے اللہ نے صرف خامد بیوی کے رشتے کو فرمایا مینا یا تیری انقلق لکم منہ نفسکم نسواجہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا بیوی سے بتتمیزی ہو رہے بیوی خامد سے بتتمیزی کر رہی ہے یہ وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے جس کے لیے سیپڑوں آیا اللہ نے اتاری یہ رشتہ نہ توڑنا یہ رشتہ نہ توڑنا کیونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں ماں باپ ہیں اولاد ہے اب ماں نافرمان ہوں تو بھی اولاد ہے فرما بردار تو بھی اولاد ہے دو بھائی ہیں ابنا